بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں جماعت دوم اردو کی کتاب کا سبق محنت کرنے والے ہم سب پڑھ رہے تھے تو محنت کرنے والے سبق کا جو ہے ایک صفحہ رہ گیا باقی صفحہ نمبر 68 باقی اس کا تمام سبق اتم ہو گیا ہے صفحہ نمبر 68 میں ہے درجہ زیل عبارت اور درست تلفظ قروانی سے پڑھنا یعنی یہ ساری عبارت جو ہے یہ پیراگراف اس کے جو الفاظ ہیں ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا درست تلفظ یعنی ان کو کس طرح ان کی ادائیگی ہوتی ہے اور ان کو روانی سے پڑھنا یعنی بغیر اٹھکے ہوئے روانی سے پڑھنا تو پہلے ہم سبق پڑھیں گے پھر اس کے بعد اس میں کچھ الفاظ ہیں ان کو انڈرلائن کریں گے سبق میں ہے میری دادا سکول میں مالی ہیں وہ پودوں کا خیال رکھتے ہیں میری دادا سکول میں مالی ہیں وہ پودوں کا خیال رکھتے ہیں انہیں وقت پر پانی دیتے ہیں ان کے اردگرد فالتو گھاس ساف کرتے ہیں میری پوپی نرس ہیں میرے تایا استاد ہیں میرے ابو فوجی ہیں میری امی گھر کے کام کرتی ہیں کھانا پکاتی ہیں میں ان کی مدد کرتا ہوں انہیں بازار سے سودا لا کر دیتا ہوں تو اس طرح بچوں بغیر رکے ہوئے یا بغیر اٹھکے ہوئے پڑھنے کو ہم روانی سے پڑھنا کہتے ہیں جس میں غلطیاں کم ہو اور اٹھک اٹھکے نہ پڑھا جائے اس کے بعد درست لفظ تھی یعنی ان الفاظ کی ادائیگی کیسی ہے سکول ہے مالی فالتو گھاس اس طرح کے جو الفاظ ہیں پھپھی تایا استاد ان کو ہم نے کس طرح ان کی ادائیگی ہے ان کو مغلط طریقے سے تو نہیں پڑھ رہے تو بچوں اس میں بھی کچھ پیشے ہیں جیسے ہیں مالی استاد اور نرس فوجی یہاں بھی چار پیشوں کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ اسی چپٹر سے ریلیٹڈ ہے جس میں محنت کرنے والے یعنی پیشوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے یہ زبانی ایک سبق تھا اب اس کے بعد ہے کچھ نیا لکھیں یہ لکھنے والا حصہ ہے اس میں ہے دی ہوئی ہر تصویر کے سامنے ایک ایک جملہ لکھ کر بتائیں کہ کون کیا کام کر رہا ہے تو بچوں یہ تصویریں ہیں کچھ اس میں موچی ہے اور اس میں ڈرائیور یہاں فوجی اور یہاں مکینک یا مستری تو اس تصویر کے نیچے ہم لکھیں گے موچی جوتا مرمت کرتا ہے موچی جوتا مرمت کرتا ہے یا جوتے مرمت کرتا ہے یہ بھی آپ لکھ سکتے ہیں ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے فوجی وطن کی حفاظت کرتا ہے اس کے بعد ہے مکینک یا مستری مشین درست کرتا ہے یہاں ہم دونوں لفت سے لکھ سکتے ہیں اردو میں زیادہ ویسے بہتر یہ ہی ہے کہ ہم مستری لکھیں مکینک یا مستری مشین درست کرتا ہے اس کے بعد نیچے ہے کلاس ایکٹیوٹی ہے اور کام کریں کلاس ایکٹیوٹی میں جیسے کہ انہوں نے دیا ہوئے ہیں اپنی پسند کی کسی پیشے کا حلیہ اختیار کریں یعنی ایکٹیوٹی میں ہر بچہ جو ہے کلاس میں پانچے بچے یا جو بھی بچہ جس طرح کا پیشہ اسے پسند ہے اس طرح کا حلیہ بنائے گا اگر وہ درزی ہے تو وہ اپنے گلے میں جس طرح کے وہ انچز ٹیپ ڈالتے ہیں کینچی پکڑتے ہیں تو وہ درزی کا حلیہ شو ہو جاتا ہے اگر ڈاکٹر ہے تو وہ ایک وائٹ کوٹ پہنے گا ایک کپڑے کو وائٹ کو جس طرح کے گھر کی کوئی شارٹ ہے اس کو بھی پہن کے تو وہ ڈاکٹر کا حلیہ اختیار کر سکتا ہے اس کے بعد موچی ہے ایک دو آزار لے کے وہ موچی کا حلیہ اختیار کرے گا تو مستری ہے وہ مستری بھی کوئی آزار پکڑ کر یعنی کوئی بھی ایسے ٹول جس طرح یہ اس نے پکڑا ہوا ہے کوئی چیز ٹھیک کرنے کے لیے تو وہ پکڑ کر اس کا حلیہ اپنا جو ہے وہ اڈاپٹ کرے گا اور پھر بتائے گا کہ اسے یہ پیشہ کیوں پسند ہے یعنی کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے ڈاکٹر بننا پسند ہے اور ڈاکٹر مجھے اچھے لگتے ہیں اور میں بڑا ہو کر ڈاکٹر اس لیے بنوں گا کہ میں غریب لوگوں کی خدمت کروں گا اس طرح کے کچھ جملے جو ہیں وہ پانچ جملے ہر بچے نے بول لے ہیں تو بچے آج جو ہے ہمارا سبق محنت کرنے والے یہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو پچھلے سپاک پڑے ہوئے ہیں دو تین ان کا جائزہ ہے یعنی ایک ہلکی سی ایکسرسائز ہوتی ہے جس میں بچے کو ریوائز کروایا جاتا ہے جو کچھ اس نے پڑا ہوتا ہے تو نیکسٹ انشاءاللہ ہم صفحہ نمبر جو ہے سکسٹی نائن کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ